موسیقی جو ہے وہ اب ویسی نہیں رہی جیسے کہ اس جرنی میں آنے کے ٹائم پر ڈری ڈری سہمی سہمی سی اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی پریشان سی اور دکھوں میں گھری ہوئی اور کچھ ان کو اپنے اوپر جو ہے نہ ڈیسیجن لینے آتے تھے اپنی لائف کے نہ ان کو کوئی چیز سمجھ آتی تھی بس وہ اپنے پرسن کے ہاتھ پکڑ کے اس جرنی کو چل رہی تھی اور ان کا پرسن ہی ادھر ان کا لیڈر تھا وہ ہی ان کو لیڈ کر رہا تھا لیکن اب اس طرح کی انرجیز ہو چکی ہیں کہ آپ جو ہے اب جو ہے میسکلائن مطلب آپ کے اندر جو ہے کوالٹیز آ چکی ہیں میسکلائن انرجیز آپ کے اندر بھی انٹر ہو چکی ہیں آپ کے پرسن کے ساتھ رہ کر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے ان کی انرجیز کو ان کی پاورز کو ان کی انرجیز کو میسکلائن کوالٹیز کو اپنے اندر ایبزورپ کرتی رہتی ہیں تو اپنے پرسن کے ساتھ پرسن کی اوبیڈینسی کر کے پرسن کے ساتھ جو ہے اس کو ماسٹر اس کو جو ہے اپنا جو ہے اپنا بوس سمجھ کے اپنا بوس مان کے اس کی اوبیڈینسی کر کے آپ جو ہے اپنے آپ کو ایک اس لیول پہ لیاتی ہیں وہ ساری پاورز جو مسکلائن کی اندر ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی یعنی آپ کے اندر بھی چھلکنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے اندر بھی آ چکی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جو ہے وہ والی فیمنائن نہیں رہتی جو ڈری رہتی تھی جو سہمی رہتی تھی جو پریشان رہتی تھی اس کے اندر اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو فیس کر سکتی ہے ان لوگوں کو فیس کر سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ ناسسسٹ بیہیوئر جن کا ہوتا ہے جو بہت زیادہ مطبعہ وہ اپنے کارمکس کو بھی اچھے سے ڈیل کر سکتی ہیں بہت زیادہ ان کو وہ سارے طریقے آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے کس کو ڈیل کرنا ہے تو فیمنائن جو ہیں ابھی اسی پاور اور اسی انرجی میں ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہیں اور یہ وہ فیمنائنز ہیں جنہوں نے بہت ٹائم سے اپنے اوپر ورک کیا ہے اپنے پرسن کی بہت زیادہ مشکل وقت گزارا ہے بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے مہنت کری ہے انر ورک کرنے میں جو ان کا پرسن ان کو گائیڈ کرتا تھا جو پرسن ان کا آرڈر دیتا تھا جو ان کا پرسن ان سے کروانا چاہتا تھا وہ سب کچھ انہوں نے اپنے پرسن کی مرضی سے چل کر اس کی مرضی کو مان کر وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں کہ آج وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ خود لے لیتی ہیں اور وہ بہت اچھا ڈیسیجن لے لیتی ہیں مطلب کہ اب وہ جو ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے پر چلنے کی تو ان دنوں آپ لوگ ایکسا ایکسپیرینس کریں گے کہ یا تو آپ اپنے پرسن سے مطلب کہ ڈی اٹیچ ہو جائیں گے جو آپ کا پرسن اگر واقعی آپ کو بہت برا ٹویٹ کرتا تھا کسی کسی کے جو ہے وہ اپنے ٹوئن فرم ریلیشنشپ میں نہیں ہوتے وہ کسی کارمک سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کارمک کون ہوتے ہیں وہ بھی لیسن تو دیتے ہیں لیکن شورٹ لیسن دے کے وہ آپ کی لائف سے ریلیز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کام جو ہے آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلنے کا نہیں ہوتا مطلب لائف ٹرم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کا ایک شورٹ لیسن ہوتا ہے شورٹ آپ کو ایک وہ دینے کا ہوتا ہے مطلب کہ لیسن کہلیں یا آپ کو ایک سمجھانا کہلیں کہ یہ آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی مطلب آپ نے کتنا نائب گزار دیا کچھ لوگ آپ کی لائف میں نیو انٹر بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی لائف سے ریلیز بھی ہو سکتے ہیں نیو سول میٹس بھی آپ کی لائف میں انٹر ہو سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہو سکتی کہ پرانے پریویس کنیکشن واپس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو فیمیلائن اتنی زیادہ بورڈ اور بریو ہو چکی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیسیجن میکر بھی ہو چکی ہیں وہ جو ہے چیزوں کو پہچان کر اور کس کو کتنی انرجیز دینی ہے اور کس کو کتنی انرجیز نہیں دینی ہے ان چیزوں کو بھی جو سمجھ چکی ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو آرام سے ڈیل کر لیں گی اور آرام سے ان کو ہینڈل کر لیں گی ان کو کسی کی بھی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ اس قابل ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ نیو انٹریز آپ کی لائف میں ہو سکتی ہیں پریویس کنیکشن واپس بھی آ سکتے ہیں اور اور جو ہے کچھ پریویس کنیکشن جو آلریڈی آپ کی لائف میں تھے وہ چھوٹ بھی سکتے ہیں تو یہ جو اس ٹائم جو انرجیز چل رہی ہیں تو بہت پاورفل بہت زیادہ ہائی فرکوینسی مطلب انرجیز ہیں جس میں آپ لوگ ہائیر انرجیز سے ہی ڈیل کریں گے اچھی فیمینائز جو ہے وہ کافی ہائی انرجی والے لوگوں کو ہی پک کریں گی اور لو ویبریشنل اور لو جن کی جو تھنکنگ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ لو ویبریشن میں چل رہے ہوتے ہیں لو فرکنسیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں لو لیول کی انرجیز سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں اینگر ہو گیا جس میں جیلیسی ہو گیا جس کے اندر ہیٹ ہو گیا جس کے اندر کرس ہو گیا جس کے اندر شیم گیلٹ ہو گیا اس ٹائپ کے انرجیز والے لوگوں کو فیمنین اگر ان کے لائف میں ہے تو وہ کیک آؤٹ کر دیں گی ٹھیک ہے ان کو طرح سا بھی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ اب یہ اتنی بولڈ اور بریو ہو چکی ہیں کہ وہ کسی بھی کارمک کو اپنی لائف میں اپنے ساتھ بیٹ بیہیف کرنے نہیں دیں گی ٹھیک ہے اب وہ آپ کے اوپر ہے فیمنین کے اوپر ہے کہ انہوں نے جو ہے کس طرح ان کو کیک آؤٹ کرنا ہے اب کس طرح سے اس لیول پہ آنے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو پرپیئر کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے پرسن کی ہی جو ہے چیزیں اپنائیں اور اس طرح کا بیہیوئر بھی اپنا کر کریں ان لوگوں سے دور ہونے کا تو جیسے کہ آپ کا پرسن آپ کے ساتھ کرتا تھا تھا کبھی خصے میں آپ کو ڈس رسپیکٹ آپ کو مز بیہیو تو ہو سکتا ہے آپ نے اگر یہ چیزیں بھی اپنا لی ہیں تو آپ اس طرح سے کریں لیکن آپ اس چیزوں کو بھی سمجھیں گی کہ کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے تو کونسی چیزوں کو کہاں کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھ بھال کی کر پائیں گی اگر آپ واقعی اپنے اوپر صحیح سے ورک کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے نا دوسری بات آپ لوگوں کو میں بتاؤں جو یونین میں ہے نا اب اس ٹیم ڈی ایم اور ڈی ایف تو ان کی فیمنان کو بھی کچھ اچھا ریسیو ہوگا اپنے پرسن کی طرف سے ان کا بھی کچھ نہ کچھ نیگٹیوٹیز کی جو لیئرز تھی وہ اینڈ ہونے والی ہیں وہ اینڈ ہوں گی ان میں وہ کچھ چینج پائیں گی کہ کچھ ایک گریڈ اپ ہو جائیں گی ایک لیول ان کا اپ ہو جائے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر بہت ٹائم سے نیگٹیوٹی تھی وہ ان کے پرسن کی اوپیڈینسی کے باد انہوں نے اس کو ریمووف کر پائیں گی اور پرسن کے ساتھ جو ہے کافی اچھا اس ٹائم آپ کا بارنڈنگ اور ریلیشن رہ سکتا لیکن یہ سب آپ پر دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے ان کو رکھنا ہے کس طرح سے ان کے ساتھ چلنا ہے مستقل جو فیمنین پیچھے پر رہتی ہیں پوک کرتی ہیں اور ٹائم چاہتی ہیں اور ان کو اپنی طرف اٹینشن چاہتی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا یہ جرنی آپ کی گائیڈنس سے نہیں چلے گی یا آپ ان کو گائیڈ کریں اس سے نہیں چلے گی یہ جرنی آپ کا پرسن ابھی کیونکہ لیڈر ہے وہ ہی لیڈ کرے گا یا تو اس کی مرضی سے چلے گی اس کی مرضی ہوگی تو وہ آئے گا اور اس ٹائم آپ نے بہت پیشنس رکھنا ہے یہ سارا پیشنس اور یہ سارا صبر یہ سارا آپ کا کیا ہوا ورک یہ سارا آپ کی برداشت آپ کو یہ ریوارٹ کی صورت میں جس طرح سے آج جو آگے نکل چکی ہیں بہت زیادہ دو تین چار سالوں سے اس جرنی میں تھی اور اپنے اوپر بہت ٹائم سے ورک کر چکے تو آج جس طرح سے وہ ریوارڈ مل رہے ہیں ان کی جو ہے مطلب کہ ہر طرف سے ہر طرف سے پوزیٹیوٹی آ رہی ہے چاہے وہ منی ہو چاہے وہ ان کی جو ہے نیم ہو فیم ہو ابڈننس ہو ہر طرف سے ان کا پرسن ایوین ان کا پرسن بھی ان کے پاس آئے گا ان کا پرسن بھی ان کو جو ہے وہ بتا رہا ہے یہ اس ٹائم جو ہے انرجیز کچھ اس طرح کی ہیں تو جو ابھی یونین میں ہیں ان کا تو ابھی صرف یہی ورک ہے کہ انہوں نے اپنے صرف پرسن کی لیڈرشپ میں چلنا ہے اپنی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ابھی وہ اس کنڈیشن میں اس بہیویر میں نہیں آئی ہیں کہ وہ اپنی لائف لائف کا دیسیشن لے سکے اپنی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے کریں تو ان کو چاہیے اپنے پرسن کے اوپر دیپینڈڈ رہیں تو کافی انر ورک ان کا جو ہے وہ کروا دیں گے اس کے بات کی جو بات ہے وہ اس طرح آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ کس ٹائم آپ کس کنڈیشن میں تو اس ٹائم کچھ فیمنان جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی ان کے اندر بھی میسکولین قوالٹیز آ چکی ہیں اور وہ دیکھ پائیں گی ان کو اور وہ ان سے آپریڈ بھی کریں گی اور وہ اپنے حق کے لیے اپنی چیزوں کے لیے وہ بولیں گی کہیں گی اور سٹیپ لیں گی اور ڈری سہمی چھوئی موئی نہیں رہیں گی جو ڈراتے سہماتے ان کو رہتے تھے جو کارمک تھے ان سب کو وہ آرام سے ڈیل کر لیں گی کچھ کارمک جو ہیں وہ لائف سے ریلیز ہو جائیں گے کچھ نیو اینٹریز بھی ہوں گی لیکن وہ اچھے لوگ بھی ہوں گے کچھ پرانے بھی ہوں گے جو انہوں نے لیسن دے دیا وہ بھی آ سکتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو دیکھنا ہے اور ان کو بھی سمجھ کے چلنا ہے اپنی انرڈیز کسی کو بھی نہیں دینای ہے کسی کو بھی اپنی انرڈیز نہیں دینای ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے زیادہ مطبکہ زیادہ جو 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 ایریاز ہوتے ہیں ان میں بھی زرہ سا آپ لوگوں کو کم ہی رہنا ہے کیونکہ آپ اگر ابھی کیونکہ اگر اینیشیل جیسے آپ الگ رہے میڈیٹیشن کریں اور عبادت کریں جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھیں جو میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن کریں اپنے اندر انرڈیز کو جو ہے سیف رکھیں اور اس کو ریلیز ہونے سے بچائیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو آپ کو ڈرین کر دیں ڈاؤن کر دیں ان سے بچ کے بچائیں تو آپ اپنے انرڈیز کو سیف کرنا بھی سیکھ جائیں گی اور کدر کتنی کس کو دینی ہے وہ بھی سیکھ جائیں گی تو یہ سب کچھ آس سے آس ہوگا لیکن ابھی آپ کے اندر مسکلین کلوٹیز آپ خود بھی دیکھ سکیں گی کہ آپ کے اندر وہ آ چکی ہے اور آپ ان کو یوز کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ ان دنوں آپ کچھ اس چیز کو بھی ایکسپیرینس کر پائیں گی تو اس طرح کی کچھ انرڈیز چل رہی ہیں غلط کیا جائے اور جب تک غلط کیا جا رہا تھا جب تک آپ غلط تھی لیکن اب جب آپ بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں اندر سے بلکل پیور ہیں آپ کی سول بلکل پیور ہے تو نہ آپ کسی کا غلط برداشت کریں گی اور آپ کے ساتھ کوئی غلط کر بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کو کوئی جو بھی آپ کو تکلیفیں اور جو بھی آپ کو ٹیز اور ٹرچر اور جو بھی آپ کو ٹریگرز ملے ہیں آپ کو اس ٹیم ملنا تھا کیونکہ اگر وہ نہیں ملتا تو وہ آپ کے مطلب کے سول سے ٹریگر ہو کے وہ ریلیز نہیں ہوتا تو وہ سب کچھ آپ کے لیے ہونا تھا لیکن جیسی جیسے آپ پیوریٹی میں آنا شروع ہوں گی تو ویسے ویسے آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے لوگ تو آپ سے اٹریکٹ ہوں گی ہوں گے آپ کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش تو کریں گی کریں گے لیکن وہ آپ کی سول کو بھی پیوریٹی فیل کر پائیں گے اس کی اور وہ آپ کو بلکل بھی داغ نہیں دے پائیں گے آپ کو تکلیف نہیں دے پائیں گے آپ کو ٹورچر نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان میں وہ پاور نہیں ہوگی وہ پاور لیس ہوں گے آپ ان سے زیادہ سپیریئر ہیں آپ ان سے زیادہ شائننگ کر رہی ہیں اور آپ ان سے زیادہ برائٹ ہیں ان دنوں کیونکہ فیمنان اتنی زیادہ برائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ پیور ہو رہی ہوتی ہے اپنی سول کو پیور کر رہی ہوتی ہے ڈیوائن سے اس کو انرڈیز مل رہی ہوتی ہے وہ اپنے بہت پیورٹی میں رہتی ہے تو وہ ایک الگی شائننگ برائٹ ہو رہی ہوتی ہے سب اس کو دور سے ہی چمک رہی ہوتی ہے اس طرح سمجھ رہے ہیں تو اس ٹائم پر کچھ آپ لوگوں کے اونا مطبکہ اٹیکس بھی ہوتے ہیں اٹیکس بھی ہوتا ہے کچھ اس طرح کے اٹیکس بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ آپ کے اوپر آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لوگ آپ کے پاس چپکنا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنی مسئلہ شیئر کر رہے ہیں اس طرح سے انسین چیزیں بھی ہوتی ہیں انسین چیزیں ہیں ہم انسان ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم سب سے زیادہ سپیریئر م Treaty ہم ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سپیریئر بنایا ہے چاہے وہ اینیملز ہوں چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ اور بھی کوئی بھی مخلوق ہوں پرند ہوں لیکن انسان کو سب سے زیادہ اشفل مخلوقات بنایا ہے تو جس طرح انسانوں میں آپ دیکھتی ہیں نا جیسے جیسے آپ پیور ہو رہی ہوتی ہیں آپ دیکھتی ہوں یہ آپ کی دوستیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہیں اپنی پرابلمز ان کو سمجھ میں نہیں آرہا وہ آپ سے کیوں تو نا ڈیپ لیبل پر اپنے ساری پرابلمز شیئر کر رہی ہیں لیکن وہ کریں گی وہ کریں گی وہ بتائیں گی آپ کو کہ مجھے ساتھ میں ساتھ اس طرح کی پرابلم چل رہی ہے کیونکہ میں اس کی پرابلم میں کیا کر سکتی ہوں مگر وہ آپ سے شیئر کریں گے ان کو ہیلنگ مل جائے گی وہ آپ سے شیئر کریں گے ان کو کوئی نہ کوئی سلیوشن مل جائے گا آپ کے نکلے ہوئے کہے ہوئے الفاظ جو ہے نا کو کوئی نہ کوئی ڈیریکشن دے دیں گے آپ کی ہر الفاظ جو ہے نا ان کو ہیلنگ کا کام کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اب آپ ہیلر ہیں آپ پیور ہو رہی ہیں آپ ہیلر ہیں اسی طرح سے دیکھیں ہمیں جو انسین چیزیں وہ ہوتے ہیں جن جن جنات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جو ہے وہ اٹریکٹ ہونا شروع جاتے تھے کیونکہ ان کو بھی اس سول سے ہیلنگ مل رہی ہوتی ہے تو آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے اور کسی کسی کو جیسے ایک کل میسیج بھی آیا تھا کہ مجھے جو ہے ڈیمونک اٹیکس ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو اتنی پاور دینے کی ضرورت نہیں ہے ان سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں جیسے آپ کو انسان آتے ہیں باتیں کرتے ہیں اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں اور کیونکہ آپ انرجی کو سیف کرنا نہیں سیکھتی تو ڈرین ہو جاتی ہے اسی طرح سے وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں ان کو بھی کچھ انرجیز آپ کی ضرورت ہوتی ہوگی اور آپ کیونکہ سمجھ نہیں پاتی اور فیلنگ تو آپ کو آہ ہو رہی ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی فیل ہو رہی ہیں لیکن آپ جو ہے پھر وہ ان کی پریزنس سے ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہیں فیئر میں چلی جاتی ہیں انگر میں چلی جاتی ہیں اور انگزائیٹی ڈپریشن ہونے لگتا ہے اور چیزیں وہ دیکھتی نہیں ہیں تو آپ کو اس میں بھی بلکل پریشان نہیں ہونا ہے آپ اپنے مذہب کے اکارڈنگ جو بھی آپ کی جیسے کہ ہمارے مذہب میں ہے آیت الکرسی ہم اس کو عصار بنا کر اپنے سرکل پر کر کے سو سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا آپ بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں گھبرانے اور ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جس طرح جس طرح آگے بڑھیں گی تو اس طرح سے آپ کو چیزوں کا فیل ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پریشان ہوں گی گھبرائیں گی اور ان لوگوں سے ان چیزوں سے ڈرنا شروع کریں گی تو پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو ویک کرتی چلی جائیں گی ٹھیک ہے وہی بات ہوگی کہ آپ ان کو ہاتھی بنائیں گی کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی چیز آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہاں ان کو بھی ہیلنگ چاہیے ہوگی ان کو بھی اس طرح کی کچھ آپ سے برائٹنس کیونکہ آپ ایک شائننگ جو ہے وہ برائٹ چمک رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اس طرح سے ان کو بھی آپ سے کچھ ہیلنگ اور روشنی مل رہی ہو تو آپ کے پاس اس طرح کی فیلنگز ہو رہی ہوں آسپاس آرہی ہوں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے بالکل ایزی رہنا ہے ریلیکس رہنا ہے آپ ہیلہ رہے ہیں آپ سب کو ہیل کر سکتی ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اندر پوزیٹیویٹی اینٹر کرنی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے جدر بھی آپ عبادت کرتی ہیں ادھر سے آپ اپنے ڈیوائن سے کنیکشن اپنا مضبوط کرنا ہے اور ان سے اپنے آپ کو ایک سرکل کے اندر فیل کرنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ڈیوائن سے ایک لائٹ کے اندر سیکیور ہے سیکیور ہے سیف ہے کچھ نہیں ہوگا یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو خود بخود وینش ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی پریشان ہونا اس کے اوپر زیادہ انرجی دینا اس کو زیادہ سوچنا تو زیادہ اٹریک کرنے والی بات ہو گئی اور اپنے پرسن کے ساتھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے پرسن سے لڑا جھگڑ لیتے ہیں اور شروع میں ہی جو آپ لوگ یہ لگ کرتے ہیں آپ لوگ کے اپنے پرسن سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں کہ بس اب مجھے اس کو اویکن کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو بہت ورک کرنا ہے ہر کسی کو بہت ورک کرنا پڑتا ہے سٹرٹنگ میں اپنے اوپر ٹھیک ہے اپنے پرسن کے ساتھ رہے ہیں جو آپ دونوں کی مل کے آرہ ہوگی تو کوئی آئی نہیں سکتا بیچ میں ٹھیک ہے آپ کا پرسن آپ کو گائیڈ لائن دے گا اس ٹائم پہ کہ آپ کو کس طرح کس ٹائم کب مجھ سے الگ ہونا ہے کب تمہیں دور ہونا ہے وہ بتائے گا آپ کو ٹھیک ہے اس حساب سے آپ چلیں گی تو آپ جو ہے بہت اچھا اپنے نرورک کریں گی ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کو خود مطلب کہ ڈی اٹیچمنٹ بھی سکھائے گا ٹھیک ہے آپ کو غصہ بھی آئے گا اس کے اوپر آپ کو چڑے بھی ہوگی آپ کو اس سے نفرت بھی ہوگی کہ اس نے مسطح کیسے ایسے کیا اور پھر آپ جو ہے مسکولین قوالیٹیز میں آئیں گی پھر آپ اپنے آپ کو بریو بنائیں گی پھر آپ دنیا کو دیکھیں گی پھر آپ اپنے مسکولین کو سکھائیں گی اس ٹائم جو ہے آپ سپریٹ ہوں گی اس ٹائم آپ کے پاس پاور ہوگی مسکولین کی جیسے ابھی آپ کا مسکولین جو ہے وہ اس پاور میں ہے کہ وہ آپ سے سپریٹ ہوکے کس طرح آپ نے ورک پر دھیان دے رہا ہوتا اور آپ کو مسطح کر رہا ہوتا لیکن وہ باقی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتا تو جب تک آپ کے اندر یہ ساری پاورز نہیں آ جائیں ابھی تھوڑی بہت پاور لے لینا غصہ سیکھ لینا اس کا اس کا باقی انداز سیکھ لینا اس سے نہیں کام ہونے والا ابھی تھو آپ کو بہت پاورز لینا ہے اپنے پرسن کے ساتھ اپنے پرسن کے ساتھ رہیں گی اپنوں کی آرہ بہت زیادہ برائٹ اور شائننگ ہوگی اور اس میں ایک لوک ہوتا ہے اپنے پرسن کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اس میں کوئی انٹر بھی نہیں ہو سکتا اپنے پرسن کے ساتھ رہیں نہیں تو آپ کو یہ ڈیمونی کا ٹیکس بھی ہوں گے آپ کو جو ہیں وہ کارمی کا ٹیکس بھی ہوں گے آپ کے فادر مدر بھی آپ کو بہت ڈانٹیں گے آپ کا پرسن بھی آپ کو پیار کرے گا تو سب پیار کریں گے ٹھیک ہے اس فورمولے کو یاد رکھیں اپنے مائنڈ میں لکھ لیں آپ کا پرسن آپ سے پیار کرے گا تو آپ کی فیملی میمبرز آپ سے پیار کریں گے اگر آپ مرد ہے تو آپ کا حسمن چیزیں ایکسپیرینس کریں گی ہی کریں گی ٹھیک ہے جو بھی سٹارٹنگ میں ہیں میڈ میں ہیں یا پھر اگر آگے بھی بڑھ چکی ہیں سب کچھ پتہ بھی چل چکا ہے لیکن اندر سے تو کلیارنس ہوئی نہیں ہے چیزوں کا پتہ چل جانا تو صرف کافی نہیں ہے چیزوں کو سیکھنا بھی پڑتا ہے چیزوں کے اندر رہ کر اس کو ایکسپیرینس بھی کرنا پڑتا ہے تو صرف نہیں کریں گی تو بہت کچھ ہوگا جتنا کچھ برا ہوگا وہ سب کچھ یہی وجہ ہے کہ پرسن کو پرسن کا دل دکھایا ہوئے اس کا بھی ٹائم ہے کس ٹائم اپنے پرسن کے ساتھ جو ہے کس ٹائم جو ہے اپنے پرسن کے ساتھ سیپریٹ ہونا ہے وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چیز ایک وقت ہوتا ہے اگر آپ ابھی اس ٹائم اس طرح کا سٹیپ لے لیں گی تو اپنے ساتھ غلط کریں گی ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کے لیے اکیلے چلنا بہت مشکل ہے پھر آپ کو کسی mentor teacher کی ضرورت پڑے گی پڑے گی کسی کی guidance میں جانا ہی پڑے گا کسی کی leadership پہ چلنا ہی پڑے گا تو وہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ میرے ساتھ میری obedience کرنا چاہتی ہیں میری leadership میں چلنا چاہتی ہیں تو پھر آپ مجھے بولیے پھر میں آپ کو گائیڈلائن دوں لیکن جب تک آپ کا ٹوین آپ کے ساتھ ہے آپ کو اسی کے ساتھ کرنا ہے اور جگہ میری گائیڈلائن میں آئیں گے تو میں آپ کو ٹوین سے بات تو کیا دیکھنے تک نہیں دوں گی تو آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے اور پھر اپنا decide کریے کہ آپ کو کس کی leadership میں چلنا ہے اور اس سے آپ سے چلیے thank you so much guys for watching take care allahfiz